بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں یہ ہمارے بہت پیارے ایک ویور ہیں پہلے کالز بھی جب کرتے تھے تو بہت یہ اچھے ان کا نام ہے غلام مصطفی میاں والی سے کیا پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین و والیکم سلام علیکم ناظرین و سیارت کر رہا ہوں جی دقس اب ایک بچہ تھا اس کی ماں مر گئی تھی اوہو اس کو جانا ہم دو مہینے تقریبا دودگاہ ہے کبھلا کرے ٹھیک اوہو 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 بڑی پریشانی ہو جی ہے کہ وہ کہیں ماری نہ جائے کہ میں نے اس کے آنکھوں کے لکے چک کیا تاکہ اس کی دیکھوں کہ اس کا کٹ کتنا ہے وہ بالکل وائٹش وائٹش سے دیکھیں مسلوکہ وہ بڑی شکیر کرنی ہے اب وہ میرے ذہن میں آرہا ہے کہ میں اس کی دیبرمنگ کر دوں کہ یہ سنہوں کی اس کی بیٹ میں کی رہے ہوں اس باسے بھی ڈر رہا ہے کہ اگر میں اس کی دیبرمنگ کروں تو کہیں دیبرمنگ میں یہ مر نہ جائے تو اچھی دانوں میں یہ کریں کہ ہم اس پنچے کو بہت ہی افسوس ہوا ہے مصطفیٰ جی مجھے یہ سن کے لیکن دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن کوشش کرنی انسان کے لیے ضروری ہے آپ کوشش کریں اللہ رب العزت اس کو زندگی بھی دے گا صحت بھی دے گا اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بروسہ ہے پورا اس کے لیے دودھ گائے کا ہی پلائیں بھلے تھوڑا سولہ حصے دودھ گائے ایک حصہ لیکوڈ پیرافین ڈال کے وہ پلائیں اس کو دیکھیں اس کی جان میں جان آئے گی اور اس کے لیے متبادل جو متوازن خوراگ ہوتی ہے وندہ ہوتا ہے وہ بنا لیں دودھ پیتے بچوں کا راشن وہ بنا لیں آپ دس کے جی کا بنوا دیتا ہوں پھر آگے آپ کی مرضی تقریباً دس کے جی بن جائے گا آپ دو کلو لے لیں مکہی کا آٹا مکہی کو لے نا آٹا کر دیں اس کا اور اس میں ادھر سے لے لیں کھل بنولا کا میل اس کو کہتا ہے کارٹن سیڈ میل بغیر چھلکے کے جو ہوتی ہے کھل کھل بغیر چھلکے کے اس کو کہتا ہے کارٹن سیڈ میل وہ لے لیں کوئی بھلے دو کلو ہی لے لیں وہ ٹھیک ہے اور تین کلو اس میں آپ ڈال لیں چوکر ڈال لیں تھوڑا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میز گلوٹن مل جائے تو وہ تھرٹی پرسنٹ والا وہ کوئی دو کلو وہ ڈال لیں اور اس کے اندر تھوڑے سا منرل مکچر وہ بھی کوئی بھلے ڈال لیں اللہ کا نام لے کے آدھا کلو ہی ڈال لیں بسمیلہ کر کے پانچ سو گرام ڈالیں گے بہت اچھا ہو جگا اور سو گرام اس میں وہ ڈال لیں نہیں ہوتا بلکہ جو منرل مکچر ہے وہ تھوڑا ڈالیں وہ بے شک سو گرام ہی ڈالیں سو گرام وہ ڈالیں سو گرام نمک ڈالیں اور پانچ لٹر اگر مل جائے تو شیرہ بھی راب کا ملا کے یہ پڑا بہترین اس کا ونڈا بن جائے گا راشن بن جائے گا اور یہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے آہستہ آہستہ یہ پھر دودھ آہستہ ایسا کم کرنا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتی جانا ہے اور تھوڑا اس کو کھانے کے لیے کھائے گا جب پتے پتے اس کو کھلائیں اللہ فضل کرے گا دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا